بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومی حربلس ڈاکٹر محمد مختار قادری کاموں کے گجران والا پاکستان سے آپ دوستوں کی محبت آپ دوستوں کا پیار آپ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے مائنڈ میں سوال ہو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے پر ہی ملے گا ٹائٹل دیکھ کر ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھیں اس سے آپ کا جو ہے نا وہ سوال جو ہے وہ آپ اس کا جواب پوری طرح آپ کو نہیں ملے گا تو آج ہمارا جو ٹوپک ہے موضوع ہے جو وہ ایک دوست کا ایک سبسکرائبر کا سوال ہے کہ مجھے پانچ سال سے جو ہے سنگرہنی ہے آئی بی ایس ہے تو اس کا کوئی علاج بتا دیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مزاج کی تشخیص کریں آئی بی ایس جو ہے میری اس پر ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے میں اس کو کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں وہ تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں انشاءالا آپ کو آئی بی ایس کے بارے میں کلیر پتا چل جائے گا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ کس چیز کی خرابی ہے اگر علامات اصحابی ہوں تو یہ اصحابی تحریک ہے اگر علامات ازلاتی ہوں تو یہ ازلاتی تحریک ہے اگر علامات غدی ہوں تو یہ غدی تحریک ہے یعنی مزاج کا بگڑنا اگر اصحابی علامات یعنی تری والی علامات ہیں سردی تری سردی والی علامات ہیں تو یہ اصحابی ازلاتی تحریک ہوگی اگر خوشکی سردی والی علامات ہیں تو ازلاتی اصحابی ہوگی تحریک اگر خوشکی گرمی والی علامات ہیں تو خوشکی گرمی کی وجہ سے ازلاتی غدی تحریک ہوگی اور اگر گرمی خشکی والی علامات ہیں تو علامات کے تحت یہ غدی ازلاتی تحریک ہوگی یعنی کہ مزاج جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ضرور دھیان دیا کریں مزاج کے بغیر جو ہے تشخیص کے آپ دواء استعمال نہ کریں تو جو بھائی نے آپ نے سوال کیا اس کے سوال کے مطابق اس کو نزلہ اور زکام رہتا ہے جیسے ہی کھانا کھاتا ہے وہ کھانا جو ہے وہ غیر حضم شدہ خرج ہو جاتا ہے تو جو اس نے علامات بتائی ہیں یہ تری سردی والی یہ اصحابی ازلاتی تحریک کی علامات ہیں اب یہ اصحابی تحریک ہے تو ازلات کو تحریک دیں ازلات اس میں کمزور ہیں مسکلر ٹیشو اس میں کمزور ہیں جو قلب و ازلات ہیں وہاں تسکین ہے اس کو تحریک دیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ بھی بتا دیتا ہوں اصل میں یہ میدہ اور بڑی آت جو ہے وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں میدہ کے ازلات جہاں کمزور ہوتے ہیں مسکورٹیشو کمزور ہوتے ہیں کیونکہ میدہ جو ہے ایک مرکب جو ہے وہ ٹیشو ہے اس میں ازلات بھی ہیں غدد بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں یعنی یہ مرکب ٹیشو سے بنا ہے تو اس وقت یہاں جب یہ پرابلم ہوگی تری سردی والی علامات ہوں گی تو پھر مسئلہ ہوگا ازلات میں تسکین ہوگی تو ازلات کو تسکین جو ہے اس کو تحریک دے دیں ان کو تیز کر دیں تو انشاءاللہ جو علامات اصحابی علامات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ازلاتی غدی تحریک پیدا کریں ازلاتی غدی مشینی تحریک یہ اصحابی ازلاتی مشینی تحریک ہے تو ازلاتی غدی مشینی تحریک پیدا کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا غزہ میں ازلاتی غدی سے غدی اصحابی غزہ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز آپ کی علامات جو ہیں اصحابی تحریکی پانچ سال کیا دس سال پرانی بھی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور چند دنوں میں بھی آپ انشاءاللہ واضح فرق محسوس کریں گے تو ایریٹیبل بول سنڈروم یعنی آئی بی ایس جو ہے یہ اس میں قبض اگر کبض کی صورتحال ہو تو پھر یہ ازلاتی اصحابی تحریک ہوگی یعنی کبھی موشن آ گیا کبھی موشن نہ آیا اور کبھی جو ہے وہ موشن لگ گئے پتلے موشن لگ گئے لوز موشن آنے شروع ہوگے یا جیسے ہی رزاق کھائی اسی طرح وہ جسم سے خارج ہونے شروع ہو جائے تو ایسے مریضوں کے لیے پہلے مزاج کی تشخیص ضروری ہے اگر علامات ٹھیک نہ ہوں تو کسی معالج سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ بعض مریض جو ہے مزمن مزید مریض ہوتے ہیں ان کا علاج گر بیٹھ کا نہیں ہوتا وہ معالج کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ اپنا علاج کریں نسخہ نوٹ کا لیں ناظرین ازلاتی غدیس نسخے کا مزاج ہے جو آئی بیٹھ کے مریض ہیں سنگرہنی کے مریض ہیں ان کے لیے آسابی تحریک کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا نسخہ ہے نسخہ نوٹ کر لیں تخم میتھی آپ نے لینی ہے تخم میتھی میتھرے نہیں لینے میتھی جو اچھو میتھی دانا جس کو کہتے ہیں وہ لینے آپ نے چار تولہ رائی دو تولہ کلونجی دو تولہ اور کاکڑا سنگی لینی ہے آپ نے آٹھ تولہ یہ چاروں چیزیں آپ اچھی طرح بریق پورڈر کر لیں پانچ سو ایم جی والے کیپسول جو ہیں فائی ہنڈرڈ والے کیپسول جو ہیں ایم میلی گرام والے وہ آپ بار لیں اس کو دن میں تین بار یا چار بار ساتھ استعمال کریں بعض مریض شکایت کرتے ہیں کہ دواء کھانے سے زلاتی گدی دواء کھانے سے جلن پیدا ہو گیا تو ایسے مریضوں سے گزارش ہے کہ وہ سالن میں دیسی گی استعمال کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا ڈالڈا گی یا کوئی اور آئیل استعمال کرنے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا کیونکہ یہ پچیدہ کیس ہے دواء کھانے سے جو ہے وہ خوشکی کا مسئلہ پیدا ہوگا اور جو دیسی کی ہے وہ خوشکی جو ہے وہ کم کرے گا کیونکہ وہ اس کا مزاج گرم تر ہے تو ہم نے نبض کو آگے بڑھانا ہے تو سالن میں دیسی کی استعمال کریں انشاءاللہ بہتری آئے گی دارچینی اور پدینے کا کعوہ دن میں تین چار بار پی لیں بے شک اس کے ساتھ ہی دواء لے لیں انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی عصابی علامات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی نزلہ زکان ٹھیک ہو جائے گا خانسی ٹھیک ہو جائے گی بلگمی خانسی خاص کا جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کسرت بول کی شکایت ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ اور بھی کوئی علامات وہ ٹھیک ہو جائیں گی دواء کو جو ہے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں توجہ کے ساتھ استعمال کریں ساتھ غزہ پر فوکس رکھیں غزار نمبر تین اور چار والی انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اور آپ انشاءاللہ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ مجھے مل رہے ہیں میں ان کا وہ ریڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے تمام سوالات کا ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور جواب دیا جگہ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں سوال ضرور کریں اور ایک بات ضرور ذہنشن کرنے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ گینٹی کو بٹن کو ضرور پریس کرنے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا خالی سبسکرائب کرنے سے آپ کو چینل کی ویڈیو نہیں ملیں گی جب تک آپ نوٹیفکیشن والے آئیکان کو بیل آئیکان کو پریس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو مکمل ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ